اسلام علیکم نمشکار سریعہ کارل اینڈ گوڈ یوننگ میں ہوں عرض و قازمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں بھیجا فرائے جی ہاں بھیجا فرائے کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ ہم آزے رہے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم چلیں اپنی نیوز کی طرف آپ سب سے ریکویسٹ ہے جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا گرمی جی بہت گرمی ہے بیچ بیچ میں تھوڑی سی بارش ہو جاتی ہے مگر اس کے بعد گرمی جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے اور اس کے لیے جی بہت سے لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی بات کر رہے ہیں ہم لوگوں کو یقینا جو ہے وہ درخت لگانے چاہیے اور یقینا اگر ہم ایسا کریں گے تو شاید کچھ گرمی جو ہے وہ کم ہو جائے یا پھر گرمی کی یہ شدہ جو ہے یہ تنی نہ رہے اب ہم لوگ جیسے باہر نکلتے ہیں سبھی لوگ باہر نکلتے ہیں اور جب ہم کسی مارکٹ میں کسی آفس میں یا کسی جگہ جاتے ہیں تو ہم لوگ یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں پہ درخت مل جائے کہیں پہ ہم درخت کی چھاؤں میں اپنی گاڑی کو کھڑا کر سکیں لیکن یہ سب تو ڈھونڈتے ہیں لیکن درخت کوئی نہیں لگاتا تو میرا خیال ہے کہ ہم سب لوگوں سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز آپ لوگ جو ہیں وہ درخت لگائیے اور اس کی وجہ سے نہ صرف آپ کو آرام ہوگا بلکہ آنے والی کئی جنریشنز جو ہیں وہ اس درخت کا فائدہ ان کو ہوگا درخت کی چھاؤں میں وہ بیٹھ بھی سکیں گے گاڑیاں بھی کھڑی کر سکیں گے اور تھوڑا سا جو انوارمنٹ یا کلائمٹ چینج جو آ رہا ہے اور اس کے جو برے برے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اثرات پڑھ رہے ہیں اس پہ ہم کچھ کنٹرول کر پائیں گے سب سے پہلے یہ بات اور اس کے بعد یہ کہ جی ان لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے جیسی شرما جو کہ اچھی سی اور بہت انٹیلیجنٹ سی ایک پیاری سی لڑکی ہے جیسی شرما جو کہ پاکستانی ہیں پاکستانی ہندو کمیٹی سے ان کا تعلق ہے بہت بڑھ کر بہت بوڑلی بات کرتی ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگا اس لیے کہ میں نے زیادہ تر جو دیکھا ہے پاکستان میں جو مائنورٹی ہے وہ بڑا دری سیمی سی رہتی ہے زیادہ بات نہیں کرتے ہیں زیادہ سامنے نہیں آتے ہیں دو چاری لوگ ہوں گے جو شاید ایک اچھینل میں جن کو کام ملا ہوگا اور یہی سوچ کر جو ہے جیسی کا جب میں نے دیکھا یوٹیوب چینل تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو اس پر کام کرنا چاہیے اور نہ صرف یہ کہ مائنورٹیز کے ایشو کو ہائلائٹ کرنا چاہیے بلکہ ہر فیلڈ کے بارے میں بات کریں وہ چاہے وہ سپورٹس ہو چاہے پولٹکس ہو چاہے جو بھی ان کو اچھا لگتا ہو جس چیز میں بھی وہ بات کرنا چاہتی ہو اس کے لیے وہ اپنے گیسٹ بلائیں اپنے خود بھی بات کریں اپنے مہمانوں سے بھی پوچھیں اور اس طرح سے وہ تھوڑا آگے بڑھیں اور کوشش ہے میری کہ پاکستان میں جو مائنورٹیز کے ایشوز ہیں اس کو بھی ہائلائٹ کریں لیکن ساتھ ساتھ جو مائنورٹیز کے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ابھی تک جو رہتے ہیں وہ ہماری طرح اگر ہمیں تھوڑی بہت یہ فیسلیٹی ہے یہ اپرچنیٹی ہے کہ ہم میڈیا میں کام کر سکتے ہیں تو پھر ان کو بھی اگر شوق ہے یا وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی آگے آنا چاہیے اور یقیناً جیسی جب اپنا چینل جو ہے انہوں نے ابھی لانچ کیا ہے اور وہ اس کے اوپر ایک کچھ ہی دنوں میں ک کام بھی شروع کریں گی تو یقیناً ان کی مدد کروں گی میں اور پوری طرح سے ان کو میرا سپورٹ ہے ہر طرح سے اور اگر کوئی بھی انہیں ہلپ چاہیے ہوئی کہ گیسٹ بلا دیں یا کیسے کروں جو بھی ہوتا ہے یوٹیوب کو کام تو بالکل میں جیسی کی مدد کروں گی اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی بہت سے لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان کئی لوگوں نے تو ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہے لیکن آئی ہوپ کے آگے بھی آپ لوگ جو ہیں جیسی کے چینل کو سبسکر کریں گے اور آہ لنک کو بھی شیئر کیے گا تاکہ جل سے جلد ان کا چینل جو ہے وہ آہ ایک طرح سے آگے بڑھ سکے وہ بہت اچھی طرح سے مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے چینل کو جو ہے وہ مینج کر پائیں گی بہت انٹالیجنٹ ہے بہت اچھا کام کرتی ہیں آہ میں نے جب میں نے جب شروع کیا تھا مجھے تو ابھی بھی کام کرنا نہیں آتا میں تو ابھی بھی کافی آہ بہت سارے لوگوں سے بہت پیچھے ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ میں باقی لوگوں جیسا اچھا کام کر سکوں لیکن جیسی جو ہے ان کا مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت جلدی ہی سب کچھ سیکھ جائیں گی اور اپنے چینل کو بہت اچھے سے آگے لے کر چل سکیں گی باقی جو لوگ ہم سے پہلے آئے ہیں یا ایون جو لوگ ہم سے بعد آئے بعد میں بھی آئے ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت بڑھ کر بہت جیسے کہنا چاہیے کہ بہت ریسرچ کر کے اور بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں آہ میں اس سے بہت 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 بہتر لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں اور یقینا میں ان سب ہی کو جو ہے وہ پسند بھی کرتی ہوں دیکھتی بھی ہوں اور کئی جگہ پہ خیر ان کے پوائنٹ آف یو سے مجھے جو ہے وہ اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن بہت سی جگہ پہ میں اگری بھی کرتی ہوں اور یہی طریقہ ہے کام کرنے کا کہ آپ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کو لے کر آگے کی طرف بڑھتے ہیں بجا اس کے کہ ہم لیک پولنگ کریں اور ایک دوسرے کو گھرانے کی ایک دوسرے کی انسلٹ کرنے کی کوشش کریں یا یہ کوش کرنے کی اگلا کام نہ کر سکے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو بالکل میرا خیال ہے کہ جیسی جو ہیں وہ بہت اچھا کام کریں گی اور ہم سبھی لوگ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اور جو ہم میرے دوست ہیں چاہے وہ یوٹیوپر ہوں چاہے یوٹیوب سے باہر ہوں ہم سبھی لوگ جہاں وہ جیسی کی ہلپ کریں گے اور ان کے چینل کو بڑھانے میں مدد دیں گے اور میرا خیال ہے کہ وہ بہت سپیڈ سے بہت اچھے سے کام کریں گی اور ہماری دعائیں اور ہمارا ساتھ ب اور ایک بار پھر ان سبھی لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ان کا چینل آج ایک فرس دے ہی جیسے میں نے کہا تو کئی لوگوں نے ان کا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیا اور آئی ویش کہ آپ لوگ جو ہیں باقی لوگوں کے ساتھ بھی لنک کو شیئر کیے گا تاکہ ان کا چینل جل سے جل جو ہے وہ سٹارٹ کیا جا سکے پارل ہم بڑھتے ہیں آگے ہم بات کریں گے میرے اور آپ کے ہم سب کے فیورٹ ڈاکٹر جے شنکر کی جیہاں ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ یو اے ای کے وزٹ پہ ہیں اور جیسے کہ سب ہی جانتے ہیں وہاں پر جی ان کی میٹنگ ہوئی ہے جو یو اے ای کے فورن منسٹر ہیں ان کے ساتھ اور وہاں پر جی انہوں نے بات کی ہے ریجنل اور گلوبل ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کی گئی ہے اور دونوں کنٹریز نے آپس میں یہ بھی تیہ کیا ہے کہ وہ کئی فیلڈ میں ج جو ہے ساتھ میں کام کریں گے جیسے کہ یو اے ای اور سعودی عرب ہو چاہیے یو اے ای اور کئی کنٹریز جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں کر بھی رہے ہیں اور یہی چیز ہم نے اس وقت دیکھی کہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ یو اے ای کے وزٹ پہ گئے ہیں اور یقینا یہ ان کا جو وزٹ ہے بہت اپورٹنس رکھتا ہے نئی گورنمنٹ آنے کے بعد یہ یو اے ای کا پہلا وزٹ ہے جو ڈاکٹر جے شنکر نے کیا ہے نہ صرف یہ کہ وہ وہاں جو ہے وہاں جو فورنڈ منسٹر ہیں ان سے ملے اور ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ جو لوگوں کے آپس کی کئی ایسی چیزیں جس میں انٹرسٹ ہے دونوں کنٹریز کو اس کے اوپر تو بات کی سکھی لیکن اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر جے شنکر مندر بھی گئے جی ابو دابی میں جو نیا مندر بنا ہے بلکہ جو ابو دابی میں مندر بنا ہے میرے خیالے نیا تو نہیں ہے میرے خیالے ایک ہی مندر ہے جو وہاں پہ بنایا گیا ہے ابھی ریسنلی جس میں موڈی جی بھی گئے تھے جی ہاں جی ہا بلکل بھائی جس کی inauguration میں موڈی جی گئے تھے وہاں پر جی آہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں انہوں نے بھی وزٹ کیا انہوں نے اندر گئے پورا مندر وغیرہ دیکھا وہ بھی ہم نے نیوز میں دیکھا اور یقیناً یہ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ڈے ہوگا اور ان کو بہت اچھا لگا ہوگا وہاں مندر میں جا کے یو ای کے ویسے تو خیر آہ ڈاکٹر جے شنکر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کئی لوگوں کے بڑے فیورٹ ہیں اور ہم سب ہی انہیں بہت پسند کرتے ہیں اور پاکستان کے پاس بھی کوئی ایسا فورن منسٹر آئے جو کہ ڈاکٹر جے شنکر کی طرح ہماری جو فورن پالیسی ہے اس کو انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کی طور پر چلا سکیں اور پاکستان بھی کبھی نہ کبھی مجھے یقین ہے کہ ابھی نہ صحیح لیکن کبھی نہ کبھی ہم بھی اس پوزیشن پر ہوں گے کہ ہمارے ہاں سے بھی جو ہے وہ یہ لونز اور کردے وردے جو ہم لیتے رہتے ہیں کبھی آئی ایم ایف سے کبھی ک درہ کم ہوگا اور پاکستان کی اکانومی بھی شاید کبھی بہتر ہو جائے لیکن اس کے لیے ظاہرے کرنا تو یہی ہوگا کہ جو کرپشن کا پیسہ ہے وہ باہر لے جانے کے وجہ ہے اگر پاکستان کے اندر ہی اندر گھومائے جائے گا تو شاید پاکستان کا کچھ بھلا ہو سکے لیکن کرپشن سے روکنا تو بہت مشکل کام ہے لیکن اگر اس کرپشن کو کم کیا جا سکے اور وہ پیسہ پاکستان میں ہی رہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سکتا ہے پاکستان کے لیے بھی possible ہو جائے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک بار پھر جو ہے آپریشن لانچ کیا جا رہا ہے ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے ٹیررز کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اگر پاکستان نے ان کے اس اس طرح کی چیزیں کر کے یا جیسے بھی اپنے اپنے کسی طریقے سے ٹیرزم کو روک لیا ٹیرز جو ہیں ان کو یہاں پر ختم کر دیا اور ان کی ایکٹیوٹیز کو روک دیا گیا پاکستان وہ اس طرح کا نقصان نہ ہوا کہ جس سے کہ لوگ آتے ہوئے ڈ سے آئے ہیں کہ بلکل ہم ٹوریزم کے لیے آئے ہیں یا کسی بزنس کے لیے آئے ہیں تو ان کو یہ یقین ہو کہ ان کی جان اور ان کی مال کو کوئی بھی نقصان نہیں ہے یا کوئی خطرہ نہیں ہے تب بھی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے تب بھی پاکستان میں ڈیفرنٹ کمپنیز آ سکتی ہیں جو کہ پاکستان میں انویسمنٹ کریں اور آتے ہوئے ڈرے نہیں پاکستان میں بھی کرکٹ ہو سکتی ہے اور پاکستان میں بھی کرکٹرز یا کوئی بھی دوسری کٹری کی جو ٹیمز ہیں وہ آت ہوئے گھبرائیں گی نہیں اگر ہمارا سیکیورٹی سسٹم اچھا ہوگا اگر ہم ہماریاں اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے جیسا کہ سوات میں ہوا یا اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے جس میں کہ ٹروریزم ہوتی ہے اور کئی بار لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو مار دیا گیا کبھی بلاس فیمی کے نام پہ اور کبھی ویسے جو ہے اٹاک کر کے جیسے آپ نے دیکھا کہ چینیز ورکرز ہو چاہے جاپنیز ورکرز ہو اور اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو کئی بار جہاں ٹارگٹ کیا گیا جس دن یہ چیزیں کنٹرول کر لی پاکستان نے جو کہ ایوش کے کبھی کر لے اگر ہماری زندگی میں نہیں تو ہمارے بات صحیح لیکن یہ کہ کنٹرول کر لی اس دن پاکستان یقیناً آگے بڑھ سکے گا اور اس دن یقیناً پاکستان کے پاس بھی ایسی ہی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی آ سکے گی جیسی کہ بھارت کے پاس ہے پارل بات ہم کر رہے تھے ڈاکٹر جے شنکر کی اور ڈاکٹر جے شنکر نے جی یہاں بلکل ریجن اور گلوبل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بات کی ہے یو ای میں جا کر اور یقیناً دونوں کنٹریز نے کچھ نہ کچھ نیا نیا کہنا چاہیے کہ جو پلانز ہیں یا نیا پروجیکٹ سے اس کے لیے بھی بات کی ہوگی پاکستان بھی جاتا رہتا ہے یو اے ای اور پاکستان سعودی عرب بھی جاتا رہتا ہے اور کئی بار یہ بھی کہا گیا پرائیم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے کہ ہم اب لون نہیں لیں گے اگر ہم اب کریں گے تو ہم انویسمنٹ اور ساتھ ساتھ اسی قسم کے جو پروجیکٹ سے اس کی بات کی جائے گی مگر اس کے لیے بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہاں پر سیکیورٹی سسٹم ٹھیک ہو اور اگر سیکیورٹی سسٹم ٹھیک ہوگا تب ہی کوئی کنٹری آنے کے بارے میں سوچے گی اور تب ہی کوئی یہ فیصلہ کر پائے گا کہ پاکستان آنا چاہیے یا پاکستان نہیں آنا چاہیے اس میں ہمیں اتنا نیگٹیو بولنے نیگٹیو سمجھنے یا ایک دوسرے کو کچھ کہنے کہ اتنی ضرورت نہیں یہ دو سے تین چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے ٹھیک کرنی ہے سب سے پہلے اپنا سیکیورٹی سسٹم جو ہے اس کو ٹھیک کیجئے اور جو سیکیورٹی جن کے ذمہ ہیں وہ اپنا کام کریں کسی اور چیز کے اندر ونٹفین نہ کریں یا اپنا ٹائم کسی اور جگہ پہ بیسٹ نہ کریں بلکہ سریب اور سریب سیکیورٹی کو دیکھیں تو یہ چیزیں بڑے آرام سے کنٹرول کی جا سکتی ہیں لیکن اگر آپ ان کو ہر چیز میں الجھا کے رکھیں گے یا وہ خود الچ کے رہیں گے کہ وہ اکانومی بھی دیکھ رہے ہیں وہ سیاست بھی دیکھ رہے ہیں گمٹ آ رہی ہے گمٹ جا رہی ہے یہ سب کچھ بھی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو ان کا اصل کام ہے کہ بورڈرز جو ہیں وہ سیف ہوں چاہے وہ افغانستان کی طرف سے ہو چاہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے جیسے دیکھا کہ سوات یا فٹا میں وہ ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب اگر وہ پہلے سے دیکھ لیں گے اور صرف انہی چیزوں کو دیکھیں گے تاب ہی کچھ ٹھیک ہو پائے گا ورنہ ٹی ٹی پی کوئی اتنے بڑے بھوت نہیں ہے کہ جن کو کنٹرول نہ کیا جا سکے یقیناً کے پی کے سائٹ سے جو ٹی ٹی پی والے اٹیک کرتے ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ وہاں کے لوگ ابھی آپریشن کے لیے تیار نہیں ہیں تو پہلے آپ وہاں کی پبلک کو سمجھائیں بتائیں اور یقین دلائیں کہ نہ تو ان کا گھر لٹے گا نہ ان کا بزنس خراب ہوگا اور اس کے بغیر ہی جو ہے وہ یہ سارے کے سارے جو ٹیررینس یہاں پہ رہتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے گا اور ٹی ٹی پی کو بھی روکا جا سکے گا شاید تب وہ لوگ سمجھ سکیں اور تب وہ لوگ ساتھ دینے کو تیار بھی ہو جائیں چونکہ میرا خیال ہے ہو جانا چاہیے اور ان چیزوں کا پاکستان میں جو سلسلہ چلتا چلا آرہا ہے ٹیررزم کا وہ اب رک جانا چاہیے اسی میں سب کا بھلا تو ہے ہی پڑوسیوں کا تو ہے ہی لیکن ساتھ ہمارا بھی بھلا ساتھ ہم بات کریں گے آئیم ایف کی آئیم ایف کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ جب ہم ان سے پیسہ لیتے ہیں تو بہت ساری شرطیں بھی وہ لگا دیتے ہیں اور کئی کرڈیشنز رکھی جاتی ہیں اس کے بعد ہی آئیم ایف کا لوگ پاکستان کو ملتا ہے ایک بار پھر جی آئیم ایف کی طرف سے ان کی ڈیلیگیشن جو ہے وہ جی ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی ایٹھ جون کو پاکستان آ رہا ہے جی ہاں آئیم ایف کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ پاکستان آ رہا ہے اور یقینا جب اس منت کی اینڈ میں وہ پہنچیں گے تو انہوں نے یقینا پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ کے رکھا ہوگا ایک بار پھر نئی کنڈیشنز جو ہے پاکستان کو بتائی جائیں گی اور ہمارے پاس سوائے مان جانے کے کوئی اور رستہ نہیں ہے پرائی منسٹر شہباہ شریف کا کہنا یہ ہے کہ جو نیکس پروگرام ہوگا آئیم ایف کا وہ آخری پروگرام ہوگا اور اس کے بعد پاکستان کبھی بھی آئیم ایف پروگرام میں نہیں جائے گا اب عجیب سی بات ہے ویسے انہوں نے کہہ تو دیا یہ بات تو میں نے شبر زیدی صاحب سے بھی پوچھی تھی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ شہباہ شریف صاحب کوئی بھی بات کرتے ہیں اپنی طرف سے اور اس کے بعد اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں بلکہ کسی بچے سے بھی اگر پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ شہباہ شریف صاحب نے بہت ہی عجیب بات کی ہے اور پاکستان یقیناً آئیم ایف کے در پر ہے اور آئیم ایف سے نکل نہیں پائے گا یہ بات بھی سب ہی لوگ جانتے ہیں بات ہم کر رہے تو شہباہ شریف صاحب کی تو میں آپ کو یہ بھی بتاتی چاہوں آہ شہباہ شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم سب نے مل کے یہ ان کا مطلب ہے کہ پبلک نے مل کے پارلیمنٹ نے مل کے فوج نے مل کے سب ہی پوری پاکستان کے لوگوں نے مل کر دہشت گردی کا سر کچلنا ہے یعنی ٹیررزم کا سر کچلنا ہے یہ کہنا ہے جی شہباہ شریف صاحب کا کہ سب لوگوں نے مل کر ٹیررزم کا جو ہے وہ آہ سر کچلنا ہے ساتھ جی شہباہ شریف صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ افواج پاکستان میں کئی دہائیوں تک خون بھایا ہے اور کامیابی حاصل کی ہے ہم نے ہر معاملے کو حسلہ فوج پر چھوڑ دیا ہے جو خطرناک روش ہے یہ جنگ ہماری اپنی ہے کسی غیر کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں یعنی کہ شہباز شریف صاحب ایک بار پھر جو ہے وہ بوٹ پالش کرنے پہ اتر آئے ہیں لیکن بارال شہباز شریف صاحب بات ساری یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ جسے آپ بار بار کہہ رہے ہیں یہ ہم نے پیسے لے کر شروع کی تھی جی اگر آپ کو یاد ہو تو افغانستان میں جو ہم جا کر خامہ خائی میں گز گئے تھے اور اس کے بعد ہم نے بلا وجہ اور خامہ خائی میں جو ہے وہ پیسے لے لے کر اور یہاں سے امریکہ کو سپیس دی تھی کہ آپ جائیے اور جا کے افغانستان میں آپ اٹیک کر سکتے ہیں ڈرون ماں پہ گرا سکتے ہیں تو ظاہر ہے وہ جنگ اس وقت ہی ہم نے اپنے گلے میں ڈال لی تھی اور آج تک وہ ڈھول ہم پیٹ رہے جو جس کا جس کے دھاگے ہم نے اپنے گردن میں ڈالے تھے اور وہ ابھی تک ہمارے فسے ہوئے ہیں گردن میں اور نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے یعنی ایک کے بعد ایک یہ سلسلہ چلتا گیا اور ظاہر ایسی وجہ سے افغانستان میں بھی طالبان بھی ہم سے نراز ہیں اور کئی دوسری پرابلم جو ہے وہ پاکستان کو فیس کرنی پڑی لیکن ظاہر ہے ہم نے اپنی گلتی کا بھی مانی نہیں اس وقت بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو دہشت گردی کی جنگ لڑی تھی لیکن جیسا میں پہلے ہمیشہ کہتی آئی ہوں ہم نے دہشت گردی کی جنگ لڑی نہیں ہے وہ جنگ ہم نے اپنے گلے زبردستی ڈال لی تھی پیسوں کے لیے ڈالر کے لیے اور اب وہی ڈالر اور وہی پیسہ جو ہے اب ہمیں یہ پرابلم کریئٹ ہو رہی ہے جو ہمارے ہیں جتنے ہمارے نقصان کروایا امریکہ کو سپیس دیکھے دوسری طرف امریکہ ہم سے نراز ہے اس کا خیال ہے کہ وہ ہمیں پیسہ دیتا رہا اور اس کے بعد جا جا کر ہم کعوہ وہاں پیتے رہے ہیں افغانستان میں تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی اگر آپ ڈبل گیم کھیلیں گے تو نقصان تو اس کا ہوتا ہے لیکن بارالہ وہ نقصان جو ہے نہ صرف یہ کہ پوری کے پوری کنٹری کو اٹھانا پڑ رہا ہے بلکہ آنے والی کئی جنریشنز تک میرا خیال ہے یہ نقصان جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی ختم نہیں ہو پائے گا یا بھر نہیں پائے گا جس سے کہ پاکستان کو بارالہ بھگتنا ہوگا لیکن کچھ لوگ شاید توڑا بہت عقل استعمال کریں اور اس طرف پاکستان کو لے کے جائیں کہ آئندہ کبھی ہم اس قسم کی غلطی نہ کریں ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کنٹریز سے لوگوں سے بھی ہو جاتی ہیں لیکن یہ کہ اب کہیں تو جا کر رک جائیے کہیں تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اب یہ غلطی آپ نہ کریں بارال ہم بڑھتے ہیں آگے لیکن فیلال تو جو ٹینشن اور جو سٹریس پاکستان میں اس وقت پھیلا ہوا اس وقت کے بعد وہ کم ہونے میں نہیں آ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ ابھی تک جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائیے فیصلہ تو خرم انہوں نے کر لیا ہے تو آپریشن کرنا ہے لیکن پھر بھی اس کے اوپر بحث جاری ہے اس کے اوپر ہر کوئی مان نہیں رہا مولانا فضل رحمان نے بھی اس کو صاف انکار کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ بالکل نہیں مانتے کہ اس قسم کا آپریشن ہونا چاہیے ان کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے بھی کئی آہ ورکرز جو ہیں یا پی ٹی آئی کے کئی میمبرز جو ہیں وہ بھی اس بات کا انکار کر چکے ہیں کہ ان کو نہیں پسند کہ اس قسم کا کوئی آپریشن جو ہے آہ وہ کی پی کے میں ہو یا کسی طرف سے بھی جو ہے وہ آہ بورڈر جو ہے ساتھ لگے میں افغانستان کے داہر ہے وہ کی پی کے ساتھ ہے سوات وغیرہ ہے کہ وہاں پر کوئی بھی اس طرح کا آپریشن جو ہے اس کا اس کے لیے لوکلز بھی وہاں کے فیلال تیار نہیں ہے پہلے یقینا لوکلز کو بنانا پڑے گا تب ہی کوئی بات آگے بڑھے گی لیکن جیسے جیسے اپ ڈیٹس آئیں گی اس بارے میں ڈیفنیلی ہم آپ کو بتائیں گے بکوز یہ ایک نیوز چینل ہے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم آپ کو جو بھی نیوز آتی ہے اس کے بارے میں ضرور آگاہ کرتے رہے ہیں ضرور انفارم کرتے رہے ہیں اب لیکن فیلال یہ بات یہیں تک چل رہی ہے اب یہ آگے کس طرح سے بڑھے گی ہمیں بھی انتظار ہے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بلا وجہ میں لوگوں کی جانے نہ جائیں لوگوں کا پیسہ نہ ضائع ہو لوگوں کے کاروبار نہ تباہو اور خیر خیریت سے کسی طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کیا جائے خاص طور پر یہ جو بلاس فیمی وغیرہ کے الزامات لوگ لگاتے ہیں پھر الزامات لگانے کا یہ اللیگیشنز کا کیا ہے وہ تو آپ نے دیکھا یہ کہ ہماری جو ایک عجیب سا ٹرینڈ شروع ہے پاکستان میں کہ سوشل میڈیا پر لوگ پورے ٹائم ایک دوسرے پہ اللیگیشنز لگاتے رہتے ہیں عجیب و غریب قسم کی یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا بات کر رہے اور کیا نہیں کر رہے کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے چھوٹے کوئی سکول کے بچے ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہے ہیں بیچ میں میں بھی چلی جاتی ہوں اور میں بھی دو چار کوئی باتیں کر لیتی ہوں جو بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ ہی میں کیا کر رہی تھی لیکن لیکن لوگ جو ہیں آپ کو ڈرائگ کر کے اس لیول پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ جا کر آپ کو لگتا ہے کہ اب مجھے بھی کوئی جواب دینا چاہیے لیکن بارہل اس سلسلہ کہیں نہ کہیں ختم ہونا چاہیے اور پاکستان کو یہ جو ٹررزم کا ایک ٹھپا لگا ہوا ہے پاکستان پہ جو ایک الزام لگا ہوا ہے یا ایک ایک کہنا چاہیے ایک ایک بار ایک الیگیشن ہے جو کہ اکثر صحیح بھی نکلتی ہے پاکستان کو اس پر یقیناً کام کرنا چاہیے اور کسی بھی طریقے سے اس ٹررزم کو روکنا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں بھی بہت نقصان پہنچا رہا ہے بڑوسیوں کو تو خیر پہنچا آئی رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں اس کے اوپر کس طرح سے کام ہوتا ہے اور کیا سٹریٹیجی لے کر جو ہے اس بار گورنمنٹ چلتی ہے یہاں سے میں چلتی ہوں گورنمنٹ تو بعد میں چلے گی پہلے میں چلتی ہوں اور بہت جلدی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تینکیو